اسلام علیکم آئی یوٹی فیملی آج کا ویلوگ ہم شروع کر رہے ہیں جس شام کے ٹاہاں یہ میں نے آلو کی سبزی بنائی اور اب میں اس کے چلکے چاچو کے جانور کو ڈالنے جا رہی ہوں یہاں پہ اببو بھی بیٹھے ہیں چار پائیں بھی بچھا لی ہیں ہم لوگوں نے اور میں دروازہ ہیستہ سے کھولنے لگی ہوں تاکہ آگے کوئی بیٹھا نہ ہو پردے کا مسئلہ ہے نا اچھا جی یہاں پہ دیکھیں کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوا بس چاچو نماز پڑھنے اور میرا ب بھائی جا چکے گھر میں جا کے بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ انہوں نے سالن وغیرہ بنا لیا یہ آٹھا شاٹھا گنجنے کی تیاری کر رہے ہیں چولے پہ سالن بھی بن چکے یہاں پہ امجد بھی اور ساتھ میں ایک کزن بیٹھا ہوا ہے میں سلکے لے کے جا رہی ہوں میں ساتھ ساتھ ویڈیو بناتی جا رہی ہوں یہاں میں جانور کو ڈالوں گی یہاں پہ دیکھیں جی میں نے چارہ ڈال دیا جانور کو پہلے بھی ان کے چارہ تھا باہر اببو اور بھائی بیٹ کر رہے ہیں کزن کرنے لگی میں نے دکھانا ہے کہ ہم نے آج سالن کیا بنایا میں نے کہا چلو بھی دکھاؤ کیا دکھانا ہے انہوں نے بھنڈی کا سالن بنایا ہے لکڑے والے چولے پہ اور ان کا شوق تھا کہ ہمارا کچن بھی دکھائیں کہ گاؤں میں کچن کیسے ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ گاؤں میں کچن اس طرح کے ہوتے ہیں سامنے دھوپ کی بہت زیادہ روشنی تھی اسی لیے یہاں پہ کچن میں تین چار شلف بنائی جاتی ہیں اس کے اوپر مسالے وغیرہ اور یہ سای چیزیں رکھی جاتی ہیں نیچے پیالیاں شیالیں چائے پینے کے لیے گھی والی بالتیاں شالتیاں تھرماز وغیرہ اور پھر نیچے برتنوں کو سیٹ کر دیا جاتا ہے اور جو آپ کو یہ والے برتن نظر آنے یہ سارے اس میں پانی سٹور کیا جاتا ہے جو وارٹر سپلائی والا آتا ہے یہ ساتھ میں آٹے والی ڈرمی ہیں ایک چار پائی بھی کچن میں بچھائی جاتی ہے کہ اس کے اوپر باقی کا سمان آ جائے اور جو روٹیاں بچ جاتی ہیں اسے کوئی گھٹو گیرہ بچھا کے نیچے رکھ دی جاتی ہیں ساتھ میں ایک برتن رکھ جاتی ہے تو اس کے اندر بھگو کے جانوانوں کو ڈال دی جاتی ہیں اور یہاں پہ ان کا میں نے فریج کھولا تو یہ اتنا فل ہوا ہوا تھا یہ ویسے ٹوٹا پوٹا لگ رہا لگن اس کی کولنگ بہت زیادہ ہے یہاں پہ پھر میں آپ کو بیک پہ چولے دکھا رہی ہوں یہاں پہ اچانک میں نے کیمرہ گھمایا سارے گھر کا میں نے ویو لیا یہاں سے میں نے تھوڑا سا ایسا ایسا جاتے ہوئے میں نے کہا چلا باہر کی طرف جاتی ہوں یہ قزن مجھے کہہ رہا تو باہر کہاں آ رہی ہے میرے بیچے میں نے کہا چلا دیکھتے ہیں اور پھر میں نے سوچا کہ ہم کھیتوں میں جائیں تھوڑے دیرے کے لیے موسم اچھا ہو رہا تھا اور وہاں پہ راستے میں میں نے ویڈیو نہیں بنائی یہاں پہ ہرار گھاس دیکھ اتنا پیارا موسم لگ رہا تھا اس میں مزہ آ رہا تھا بہت زیادہ یہ قزن وغیرہ گھاس بھی کاٹ رہے ہیں جانوروں کے لیے انہوں نے یہی پہ فارم بنایا ہوگا ہے اس کے اندر مور بھی ہے میں آگے چل کے آپ کو مور بھی دکھاؤں گی یہ تھے تیز ہوا چل رہی تھی بس میں تقریبا کچھ سیکنڈ کے لیے وہیں روکی ہوں ویسے ہم لوگ بائیک پہ واپس آ گئے ہیں کیونکہ بعد میں بارے سٹارٹ ہو گئی تھی اس لئے میں بلکل تھوڑا سا بلوگ بنایا ہے کیونکہ کچھی جگہ پہ مجھ سے چلا نہیں جاتا اس لئے میں نے جلدی سے واپس آنے کی کی یہ لوگ تو کہیں شام میں آئے تھے واپس اچھا پتہ نہیں اچانک بناتے بناتے کیمرے کو میرے کو کیا ہو جاتا ہے یہ ونڈو سی بن جاتی ہے لیکن وہاں پہ ہوا بہت تیزی بہت مزا ہے بہت زیادہ مزا ہے ان کے فارم میں میں آپ کو مور دکھا رہی ہوں جب پنک پھیلائے ہوئے ہیں بہت پیارے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ دو سے تین مور ہیں انہوں نے علیہ دا علیہ دا ان کے پوہ بنایا ہوئے ہیں گھر چھوٹے چھوٹے یہ ساتھ میں چھوٹے والے بھی ہیں یہ دیکھیں اتنا پیارے لگ رہے تھے نا بہت ہی زیادہ میں اور بھی وہاں کھیتوں میں ویڈیو بناتی لیکن بارش کا موسم بنا ہوا تھا پھر ہم نے جلدی سے گھر آنے کی کی گھر جب پہنچے تو ابو نے کہا کہ انہوں نے علو کا سالن نہیں کھانا تو پھر میں نے ان کے لئے قدو کا سالن بنایا اس کی تمام ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں علو کے سالن کی ریسپی میں نے آپ کے ساتھ شیئر نہیں کی کیونکہ پہلے میرے ویڈیو میں کافی ساروں میں علو کے سالن کی ریسپی شیئر کر چکی ہوں میں میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کر رہی ہوں اس ساتھ میں بتاتی ہوں میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ کسی دن شانزے کی سٹوری شیئر کروں گی تو شانجے کی فیملی میں کون کان ہے شانجے کی فیملی میں اس کے ابو ہیں اور بھائی ہے اور خود شانجے ہے امی کی ڈیتھ ہو چکی ہے تقریباً بارہ سال پہلے بس ہم تین ہی لوگ ہوتے ہیں گھر میں اور بس سارا دن جو بھی کرتے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور شانجے کہاں تک پڑھی ہوئی ہے شانجے صرف پریمری کیا ہوا ہے شانجے نے پانچ تک پڑھی ہوئی ہے اور بھائی نے ایم اے کیا ہوا ہے ابو جو ہیں وہ میرے ٹیکسی ٹریور ہیں بس اسی طرح گھر کا گزارہ چلتا ہے بھائی جو کے لئے اپلائی کر اور بھائی کا ساتھ میں چینل بھی ہیں انجی بی تری کے نام سے تو اسی لئے آپ کو ملے جلے ویلوگز ملیں گے پہلے کچھ عرصہ ہم اپنے نلیان میں رہے تھے کیونکہ وہاں پہ سکولنگ تھی ہماری دونوں بہن بھائیوں کی یہاں گاؤں میں سکول نہیں ہوا کرتا تھا تو میری بھی انگلیش میڈیم میں پریمڈی اور بھائی نے بھی وہاں پہ پریمڈی تک پڑا پھر آگے ہیں ملدان آگئے بس زندگی میں اتنے مسئلے مسائل بنے کے کہاں تک بندہ شیئر کریں پہ جب ہم لوگ گھار آئے تو امی کی ڈیتھ ہو گئی اس کے بعد آج بارہ سال گزر چکے امی کو ہم تین لوگ ہیں بس اپنی زندگی گزر رہی ہے جیسے دیسے کر کے یہ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی میں نے ویلوگ بنانا سٹارٹ کی ہیں میں نے کہاں جلو فارگ رہتے ہیں ویلوگ ہی بنانا سٹارٹ کر دیں امید آپ کو میرے ویلوگز اچھے لگیں گے میرے اپنے سبسکرائبر سے ریکویسٹر کے پلیز میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور کافی لوگ ایسی ہیں جو بگاہر سبسکرائب کی ہوئے دیکھتے ہیں آپ لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے چینل آگے بڑھے گا یہاں پہ ہمارے سالن تقریباً کمپلیٹ ہونے ہی والا ہے ریسپی میں نے اس کے ساتھ بتا کے اس لئے شیئر نہیں کی کیونکہ آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہیں میں نے کہاں چلو تھوڑی سی باتیں کر لیں ساتھ میں میں نے آٹھا گوندنا بھی سٹارٹ کر دیں میں نے کہاں روٹی بنائیں اور اینڈ میں میں آپ کو فائنل لوگ دکھاؤں گی سارے چیزوں گی یہاں پہ جی قدور بن کے تیار ہو چکے ہیں اب اس کی فائنل پیپلیشن میں آپ کو دکھا رہی ہوں روٹی میں نے ساتھ میں بنا لی تھی یہاں پہ دیکھیں روٹی بھی بن گئی ہے اور سالن بھی بن گیا اسی کے ساتھ آپ چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں موسیقی 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 موسیقی